السلام علیکم and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے دوہزار چوبیس پیرس اولیمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے پر عرشت ندیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کیا عرشت ندیم کے عزاس میں آج ان کا فیورٹ کھانا بناتے ہیں جو کہ مٹن ہے اور کھیر ہے یہ ان کو عرشت ندیم کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ایک کپ چاول لینے ہیں اچھا چاول یہاں پر میں نے ٹوٹا لیا ہے کیونکہ کھیر کے لیے جو ہے وہ ٹوٹا مناسب رہتا ہے اچھی طریقے سے ساف کر لیں چاولوں کو اس کے بعد چوہے ان کو پانی سے دھو کر آپ نے پانی میں ڈبوئی رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور کور کر دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر میں پانی ڈال رہی ہوں چھے کپ تقریباً ڈیر لیٹر جب پانی بوائل ہو جائے تو ہم نے چاول جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں اچھا چاولوں کو نا اچھے طریقے سے پکانا ہے کہ جب اس کا پانی خوشک ہو جائے نا جیسے یہ دیکھیں اس والے سین میں آگے نا جب پانی بہت زیادہ خوشک ہو جو چاول جو ہے ہمارے وہ اوور ٹائپ گل جائیں گے تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پانچ کلو جو ہے وہ دھوٹ ڈال دیا ہے تقریباً میں نے ایک کپ ٹو ففٹی گرام چاول یہ تھے ٹوٹا لیا تھا اور پانچ کلو جو ہے وہ میں نے دھوٹ لیا ہے جو میں نے چاولوں کے اندر ڈال دیا ہے یہ والی ریسپی ہے جو ہے نا کھیر کی بڑی آسان ہے بڑی سمپل سی ہے بس اس نے پکتے رہنا ہے بس اور یہ ہے کہ لیکن اس کو آپ نے بار بار دیکھنا بھی ہے بار بار چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے یہ نہیں کہ اوپر پکنے کے لیے رکھ دی ہے تو رکھ دی اچھا جو الائچی لیے میں نے الائچی چار سے چھے عدت دی ہے یہ اپنے ہی فلیور میں پکے گی اوپر میں نے کیپ رکھ دیا ہے اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ آپ نے بار بار دیکھتے رہنا ہے کہ ہماری جو کھیر ہے کہیں لگنا جائے تقریباً دو گھنٹے لگیں گے اس کو نا لو فلیم میں پکنے کے لیے نا تقریباً دو گھنٹے لگیں گے اور آنچ آپ نے لو فلیم کرنی ہے تاں کہ ہمارا جو دھوٹ ہے وہ پک پک کے جو ہے نا وہ کھویا ٹائپ اس کے اندر ہی بنج ہے اور یہ کھیر جو ہے نا وہ ہماری پکتی رہے اور اس کو تقریباً آپ نے ہر دا سے پندرہ منٹ بعد جو ہے نا وہ چیک کرتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری تقریباً جو ہے نا وہ پہلے سے دو دھوڈ ہے نا وہ خوشک ہو گیا ہے اب میں یہاں پر بادام کے سلائس اور پستا جو ہے اس کے سلائس جو ہے وہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ اپنی پسند کا ڈال سکتے ہیں کھیر تو مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے آئی لیو کھیر بچپن میں جب میری مدر کھیر بنائیا کرتی تھی نا تو ہم لوگ لڑا کرتے تھے کہ کھیر کا جو دیکھتا ہے نا وہ میں نے ساف کرنا ہے اب ہماری کھیر میں دیکھیں دو کپ چینی ڈال رہی ہوں میں اور چینی آپ نے کھیر پر نا ہمیشہ اند میں ڈالیں کرنی ہے اور ساسا چمچ جو نا وہ ہلاتے رہنا ہے تاں کہ جو ہے نا وہ کھیر ہماری نیچے سے لگنا جائے ساتھ میں چمچ اس ورہ سے ہی لائے کہ نیچے سے جو ہے نا وہ کھیر لگنا جائے یہ دیکھیں اب اس طرح جو نا بابلز مطلب کہ آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ کھیر ہماری جو ہے نا وہ بہت زیادہ گاڑی ہو چکی ہے اور میں دوبارہ یعنی کہ اس بات کو روپیٹ کر دوں کھیر میں ہمیشہ آپ نے چینی اینڈ میں ڈال دی گئے کھیر کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں کھیر پر جو ہے وہ میں سلور پیپر لگا دیتی ہوں آپ چاہے تو اس کو جیسے مرضی ڈیکوریٹ کریں یہ تو آپ کی پسند پر بھی یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ تو اپشن ہوتی ہے کہ آپ جیسے مرضی جو ہے وہ گانش کرنا چاہیں اب میں نے پستا اور بادام جو ہے وہ تھوڑے سے بچا لیے تھے اس کو اوپر مطلب کہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس طرح اچھا روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تاں کے جب ہم مطلب کہ اس کو سرو کریں تو تھنڈی تھنڈی تھار کھیر کھانے کا مزہ ہی آجائے بس اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہماری کھیر تیار ہے تو جب یہ روم ٹمپریچر میں تھنڈی ہو جائے گی تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اب میں اپنے دوسری ٹیش کی طرف جا رہی ہوں جو کہ ہے مطن گریو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ ایک لیٹر پانی لیا ہے اور ایک لیٹر پانی کے اندر میں نے تقریباً ایک کلو جو ہے وہ مطن لے لیا ہے اوپر سے جو مطن کی جھاگ آتی ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے اب میں جو ہے وہ دو عدد پیاس درمیانے سائز کے لیے ہیں وہ میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ میں نمک لے رہی ہوں نمک جو ہے نا وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور ایک کھانے والا چمچ لیا ہے لال میرچ آدھا ٹیسپون لیا ہے میں نے حل دی اور ڈیر ٹیبل سپون جو ہے نا ڈیر کھانے والا چمچ وہ ادرک ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ لسن کا پیسٹ ایک عدد بادیان کا بھول دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی چار عدد لوگ اور تقریباً دو انچ کا جو ٹکر ہے نا وہ دارچینی کا ہے وہ میں اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مٹن ملے سالن کے اندر ڈال دوں گی تاکہ سارے فلیور جو ہیں وہ اچھے طریقے اس کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں اور اس کو کور کر کے آپ نے اس کو پکنے کے لیے تقریباً رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں جب ہمارا پانی خوشک ہو جائے گا نا تو یہ دیکھیں ہمارا پانی خوشک ہو گیا ہے اور اپ میں اس کو دیکھتی ہوں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اپ میں یہاں پر ڈال لوں گی ایک کپ دہیں ایک کپ دہیں ڈالنے کے باہد چھو ہیں وہ میں جو باقی ہمارے یعنی کے جو مساءلے رہ گئے تھے ابھی اس کے اندر وہ اپ میں اس کے اندر جو نا وہ ایڈ کروں گی جیسے ایک کھانے والا چھمچ ہمارا سوکھا دھنیا کا پاورڈer ہے ایک ہی کھانے والا چھمچ ہمارا سفیز ڈیرے کا پاورڈر ہے کشمیری لال مرچ یعنی کے دے گی لال مرچ جو ہے نا وہ بھی ایک کھانے والا چھمچ ہے اور آدھا کھانے والا چھمچ گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ ایزی مطلب کے یہ رہتے ہیں اس طریقے سے ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے اب تمام مسالوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا اویل جو ہے نا وہ سیپرٹ ہو گیا ہے وہ الیدہ ہو گیا ہے تو تقریباً میں نے دیر کپ جو ہے اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی کیونکہ اس کو گریویٹ آئی بنانا ہے نا ہم نے اس وجہ سے جو ہے نا میں نے تقریباً دیر کپ جو ہے وہ اس کے اندر پانی ڈالوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے دیر کپ پانی ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لیا ہے آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی لیا ہے ایک کھانے والا چمچ جو ہے وہ میں نے کون فلوڈ لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اور میں نے اس کو اپنے سالن کے اندر ڈال دیا ہے ریسیپی جو ہے بہت زیادہ مزدہ رہی والی نا مٹن گریوی کی اور اس کوپر سے آپ نے کور کر دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے جب تک کہ ہمارا جو اویل ہے وہ جب سپرٹ ہو جائے گا تب ہمارا جو کھانا ہے وہ تیار ہے اچھا جی اس کو ہم بعد میں ڈیش اوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اپنی فیورٹ جو ہے نا وہ ڈرنک بنانے لگی ہوں جو کہ ہے انسٹنٹ اورنج جوز جس کے لئے میں نے برف لی ہے اور انسٹنٹ جوز کا پاورڈر لیا ہے اور پانی لے لیا ہے اور ہمارا جو جوز ہے نا وہ ریڈی ہوگا کیونکہ یہ انسٹنٹ تھا تو اس نے تو سیکنڈ میں ہی مطلب کہ ریڈی ہو جانا ہے یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے یہ میری فیورٹ ڈرنک ہے جو کہ میں نے انسٹنٹ پاورڈر سے انسٹنٹ اورنج پاورڈر سے جو ہے وہ تیار کی ہے اور یہ دیکھیں اب جو ہے مطن کے اوپر جو ہے وہ ہم گارنش کہہ لیتے ہیں اپنے ادھرک کے ساتھ آپ چاہیں تو فریش کرینڈر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گھر مسالہ ڈال دیا ہے بہت زیادہ مزیدار دونوں ریسیپی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں آپ کو پسند آئیں گی ہمارے قومی ہیرو ارشد ندین کی فیورٹ ڈیش ہیں اور ہم نے جو ہے وہ اپنے قومی ہیرو کے عزاس میں یہ ڈیش بنائی ہیں اور میں نے یہ والی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور ہمیشہ کامیاب و کامران کریں آمین سمامین تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی